میں کھل کے بات کرتا تھا 370 means 370 our constitutional rights mean our constitutional rights guaranteed by the constitution of this country this is an irrevocable guarantee یہ دی گئی ہے four fathers of modern انڈیا سے یہ ملی گی ہے to the leadership of جمہو اور کشمیر اور یہ ملی ہے جمہو کشمیر اور لڈاہ کے عوام کو اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود کشمیری پندت پاڑی گجر بکروال سب ایک ہیں میں تارگامی صاحب سے پوچھتا ہوں جو ایک بہت بڑا ووٹری ہے 370 cpm is a big votary of 370 تارگامی صاحب what are you doing with india alliance the main partner has told you that i have nothing to do with 370 mehbuba جی آپ بہت زور شور سے بات کر رہی ہیں آج آپ کیا india alliance میں کر رہی ہیں جب آپ کا basic issue جس پر آپ سب نے election لڑا اور سب نے جیتا اگر اسی issue کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی linden نہیں تو پھر تو یہ دوکہ بازی ہوئی اس ریزیوشنوں تو پہلے سب نے اس کو سپورٹ کیا میں نے بھی ڈلی سے کیا یہاں کی لوکل جو ہماری اور جماعتیں جو اس وقت ہیں اس میں اسیمبلی میں انہیں بھی کیا پھر دوبارہ اس پر یہ دیکھا گیا کہ نہیں صحیح نہیں تھا اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کہے گیا میں اپنے اور جو آج اس وقت چل رہا ہے معاملہ تین سو ستر کا اپنے کا اس پر پورے ملک میں اس کا ذکر ہو رہا ہے دوبارہ مہراشترا میں ہو رہا ہے اپنے جارٹن میں ہو رہا ہے بالکس اس کانگریس کے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں کھرگی صاحب میں ان سے نئی کہنا چاہوں گا کھرگی صاحب جیسا دیش جیسا بیس کشمیر میں آپ کچھ کہتے ہیں مہراشترا میں کچھ کہتے ہیں تین سو ستر پہ ہی بات کرتے ہیں بی جے پی کے لوگ بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ تین سو ستر کو ہم نے آخری کیل ڈال دی اور آج آپ نے بڑا کلیر یہ کر دیا کہ کانگریس نے کب مانگا تین سو ستر واپس ہم نے تو بات ہی نہیں کی تو کھرگی صاحب جو یہاں آپ کے پانچ میمبران جیتے ہیں وادی کشمیر سے وہ کس بنا پہ جیتے ہیں وہ تو نہیں جیت سکتے تھے یہاں پر تو سپیشل سٹیٹس کانسٹیونل رائٹس اور جب آپ کانسٹیونل رائٹس کہتے ہیں کانسٹیونل رائٹس مینز 370 سر میں نیشنل کانفرنس سے بھائیوں سے اتنا ہی کہوں کیا آپ نے لکھا اس میں سپیشل سٹیٹس اور آپ کہتے ہیں سپیشل سٹیٹس مینز کانسٹیونل رائٹس سپیشل سٹیٹس مینز 370 میں اس کو اٹھا بولوں گا 370 مینز سپیشل سٹیٹس 370 مینز کانسٹیونل رائٹس without 370 there is no کانسٹیونل رائٹ without 370 there is no سپیشل سٹیٹس as far as جمعو اور کشمیر is concerned کیونکہ 370 is specific to جمعو اور کشمیر 370 کا اگر آپ کانسٹیونل رائٹس آج بھی کھولیں 370 وہی پر ہے جہاں پر تھا because 370 principle جو کانسٹیونل کے ہمارے پلرز ہیں basic پلرز کانسٹیونل رائٹس 370 0 is one of the pillars you cannot touch it it cannot be abrogated ابھی آپ نے کیا کیا آپ نے de-operationalize کیا 370 اور کچھ نہیں کیا کھرگی صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہم نے پارلیمنٹ سے کبھی نہیں مانگا کہ ہم کو 370 واپس دیجی پارلیمنٹ پہ مجارٹی کی بنا پر بی جے پی نے اپنے ہندوستان کے کانسٹیون کو ہمارے کانسٹیون کو تارتار کر دیا اور سپریم کورٹ فیل ہو گئی اس کا نوٹس لینے کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللیگل نومنریز کہہ رہے ہیں یہ کانسٹیونل ایکسپرٹ اس ملک کے باہر کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے 370 پہ جیجمنٹ دی ہونڈرابل جناب چندرچوٹ صاحب نے وہ جیجمنٹ is ایررس وہ جیجمنٹ is flawed under law and that جیجمنٹ will not stand the test of time کانسٹیونلی اور لیگلی یہ ہمارے لیگل ایکسپرٹ اور کانسٹیونل جو ہم نے اپنی آرگیومنٹ دیئے تھے بیسک ایشیوز پہ ان بیسک ایشیوز پہ چیپ جسٹس چندرچوٹ کے بنچ نے خاتھرکھا جواب نہیں دیئے اور دوز questions as of today are unanswered and we are hoping کہ now when we elaborate on that constitutionally and legally honourable supreme court of india should have no objection to open this case up and refer it to a higher bench اور جو بھی اس کا constitutional legal remedy ہوگا وہ ہم کریں گے اس کے لئے ہم کریں گے میں صرف اپنے یہاں کے ساتھیوں سے اتنا ہی کہوں جتنے بھی اسیمبلی میں ہیں اسیمبلی سے باہر ہیں پارلیمنٹ میں ہیں کہ مہربانی کر کے اس کیس کی نویت کو دیکھیں اس کا اسیسٹورک بیکگراؤنڈ دیکھیں تب جا کے بات کیا کیجئے کہ بی جی پی تین سو ستھر پہ ایک نیریٹیو لائی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت سے اس کو بیچ رہے ہیں پورے ملک میں اور وہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں فیکٹس کو مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہسٹری کو جو صحیح ہے جو کانون کہتا ہے جو کانسٹوشن کہتا ہے جس حساب سے جمہو کشمیر کا رشتہ ہندوستان سے جڑا اس کو وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے ہیں اور وہ ووٹ پر ترتے ہیں اس پر ہم کو پی جی ڈی میں جو ہماری ایکزیکٹیو میمبرز ہیں پانچ کی چھے ہی تھے ہم ٹوٹل ہم کو بازاب تک طور پر کانگرکس ساتھ بیٹھنا چاہیے کیا یہ بییا بیٹھی ہے ہمارے ساتھ اور سن لیجے کہ آپ کو بھی کچھ پتا ہے ہم آپ کو اور کچھ روشناز کریں گے اس بارے میں اس کی ایکزیکٹ پوزیشن ہے کیا